اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈھول کا پول ناظرین ایک دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ آنے والا ہے 29 نومبر کو جنرل کمر واجوا صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے ان کی جگہ پر میجر جنرل کون آنے والا ہے یہ مسئلہ ہے عمران خان کس کو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں اور کس سے ڈر رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح جس طریقے سے مسلم لیگ نون یا یہ تیرہ لوگوں کی اتحادی پارٹی چاہتی ہے کہ کون سا چیف آف آرمی سٹاف آجا اور یہ کس سے ڈر رہے ہیں یہ کوئی بار دھکی چھپی نہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید آنے والے نئے آرمی چیف آف آف آرمی سٹاف ہوں لیکن مسلم لیگ نون کس کو چاہتی ہے جی ناظرین مسلم لیگ نون جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت کے جو موسٹ سینئر ہیں وہ میجر جنرل آسم منیر ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ میجر جنرل آسم منیر وہی ہیں جو عمران خان کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کلیل مدت کمو بیش آٹھ ماہ کی مدت تک صرف ڈی جی آئی ایس آئی چیف رہے اور اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور ان کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی فراغ ہوگی ہم نے یہ بات آج سے کچھ سال پہلے بھی ڈسکلوز کی تھی اور یہ خبر ہم نے ہی بریک کی تھی کہ میجر جنرل آسم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی سے کیوں ہٹایا گیا تھا ان کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ جب سی ایم تھے بزدار صاحب اور عمران خان وزیر آزم تھے تو صاحب کا ڈی جی آئی ایس آئی آسم منیر صاحب عمران خان کے پاس ایک دن بنی گالا میں آئے اور انہوں نے ایک فائلوں کا تھپا لائے ان کے ہاتھ میں دیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے فراغ ہوگی اور ان کے جو شہر ہیں یہ مل کر پنجاب کے اندر کرپشن کر رہے ہیں اور اسمان بزدار جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تو اس کے اوپر عمران خان نے وہ فائلیں تو ساری اپنے پاس رکھ لی مگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن اس کے اگلے ہی کچھ روز کے بعد پتا چلا جی کہ آسم منیر صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے اور بالکل آپ خود تھوڑا سا منٹلی طور پر سوچ سکتے ہیں ایک شخص جس کو اس طریقے سے ہٹا دیا گیا ہو کہ اس نے کچھ کرپشن کی کچھ چیزیں سامنے لائے ہو اور اس کو پھر فارق کر دیا گیا ہو اب اگر وہ ان کے خیال میں کہ اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف بن جاتے ہیں تو ان کا رویہ ان کے لیے کیا ہوگا لیکن ناظرین یہ دونوں باتیں کہ اگر فیض حمید صاحب عمران خان کے بقول جو عمران خان جن کو چاہتے ہیں اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف بن جاتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کو تو فائدہ ہوگا لیکن پی ایم ایل این اس سے اس لیے ڈر رہی ہے کیونکہ انہوں نے کھلے الفاظوں میں ان کو پانچ سو دفعہ جو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا ناظرین دونوں طرف کی بات کو ایک طرف سائٹ پر رکھ کے یہ سوچیں کہ اس میں سراسر ملک کا نقصان ہے ملک کا نقصان اس لیے ہے کہ فوج کا ایک کام ہی نہیں آرمی کا کام ہی نہیں کہ وہ سیاست کے اندر اس طریقے سے دخل اندازی کرے بلکل اسی طرح جس طرح آج کل چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فوج لا تعلقی کر چکی ہے سیاست سے اس کا کوئی واسطہ نہیں لیکن ان دونوں پارٹیوں کے جو یہ اندازے بیان ہیں ان کی جو حرکات ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نہیں جی آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا وہی رول ہے جو آج سے پچھتر سال پہلے تھا تو ناظرین دونوں باتیں لمحے فکریاں ہیں ہماری پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سوچیں کہ آپ کے ان بیانات سے جو باہر کے ملک ہیں پروپاگینڈا بنا کر اپنے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا واویلہ مچانا شروع کر دیتا ہے تو ان دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ کم از کم کچھ تو احتیاط کریں ایسے نہ فضول میں ڈھول کی طرح بچتے رہیں بچتے رہیں بچتے رہیں صرف کس لیے اپنے فائدے کے لیے جبکہ ان کو عوام کے فائدے سے کوئی غرض نہیں تو ناظرین پھر وہی بات آخر میں آپ سے کہتا چلو کہ یہ سب ڈھول ہیں اور ان کا کام ہے بچتے رہنا ان سب ڈھولوں کو اگنور کریں اور اپنی زندگی پرسکون طریقے سے جییں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ